دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور ماہیندر سنگھ دھونی کو دنیا کا سب سے بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کچھے گا دوستو اب ٹیم انڈیا بنے گئی ویشو چیمپئن ورلڈ کپ سے پہلے ویرات اور انوشکہ کے ساتھ ماہیندر سنگھ دھونی اور ساکشی پہنچے امریکہ مچ را دیے پورے کرکٹ جگت میں خلبلی تو آخر کیسے دھونی اور ساکشی کیمرامین کی نگاہوں سے بچ نہیں سکے ہوئے سپورٹ کیا ٹیم انڈیا کے ساتھ دھونی بھی آنے والے ہیں نظر کیا ہوگی مہیندر سنگھ دھونی کی ٹیم کے لیے بھومی کا کہاں ان سب ہی کو دیکھا گیا ایک ساتھ یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اس بار اپنے ٹیم انڈیا کو ورڈ کپ کے ٹروفے دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستو آئی پیل دو ہزار چوبیس کے سماپتی کے بعد جہاں ایک طرف ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کا گھماسان بہت جلدے شروع ہونے والا ہے اب کے والے ایک دن کا اور بھی وقت بچھا ہے اس کے لیے ٹیم انڈیا نے بھی کم اور کسلی ہے لیکن دوستو ویرات کوہلی کے بغیر بھارتی ٹیم کا پہلا بیچ امریکہ پہنچ چکا ہے آپ کو بتا دیں آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس کا آئیوجن ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہونا ہے ٹیم انڈیا لیگ کے اپنے سب ہی چاروں میچ امریکہ کے نیو یارک شہر میں کھلے گی اس سے پہلے بھارت کو ایک وارم اپ میچ کھلنا ہے وہ میچ ایک جون کو بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والا ہے انہی سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹیم انڈیا کا پہلا بیچ شنیوار کو پچیس مئی کو دیر رات امریکہ کے لیے روانہ ہوا لیکن ٹیم کے ساتھ ویرات کوہلی نہیں جا سکے کوہلی کچھ پرسنل پیپر ورک کے چلتے دوسرے بیچ میں نیو یارک پہنچیں گے لیکن آپ کو بتا دیں ویرات کوہلی اور ان کے پتنی انوشکہ شرما کے ساتھ ساتھ مہیندر سنگھ دھونی اور ساکشی کو بھی ائرپورٹ پر امریکہ کی اڑان بھرنے کے لیے سپورٹ کیا گیا تھا ان سبھی کو ائرپورٹ پر دیکھا گیا ویرات کیسے ہوئے ڈریس میں اپنی پتنی انوشکہ کے ساتھ نظر آئے تو وہی مہیندر سنگھ دھونی بھی لمبے لمبے بال لے کر ساکشی کے ساتھ دکھائی دیئے اس کے بعد تو ہر کوئی انمان لگانے لگا کہ اب ٹیم انڈیا کے ساتھ مہیندر سنگھ دھونی دکھائی دینے والے ہیں اس سبھی سوٹکس لے کر ائرپورٹ پر دکھائی دیئے تھے آپ کو بتا دیں ویرات کوہلی اور دھونی اڑان بھر کر امریکہ پہنچ چکے ہیں ٹیم انڈیا کے منٹور کے روپ میں دھونی وہاں پہنچے ہیں آپ کو بتا دیں ویرات کوہلی کے ساتھ انوشکہ شرما اس لیے جا رہی ہے کہ وہ کوہلی کا وہاں پر ہوسلا بڑھائیں گی انوشکہ ویرات کا ہر میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں موجود رہتی ہیں اس لیے انہوں نے بھی کوہلی کے ساتھ اڑان بھر کر امریکہ پہنچے انوشکہ کافی بیوٹیفل ڈریس میں نظر آ رہی تھی وہیں ساکشی بھی دھونی کا ہوسلا بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ گئی وہ بھی کافی کیوٹ دکھ رہی تھی اب ٹیم انڈیا کسی بھی حال میں ورلڈ کپ جیت سکتی ہے کیونکہ جس ویکتی کا انتظار تھا وہ امریکہ پہنچ چکا ہے یعنی کہ مہیندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم امریکہ پہنچ کر پریکٹس بھی کرنا شروع کر دیئے پہلے اب بیاز میچ بانگلہ دیش کے ساتھ کھیلنے کے لیے ٹیم انڈیا پوری طرح سے نظر آ رہی ہے دھونی بھی کھلاڑیوں کو پریکٹس کرواتے نظر آئے وہیں کوہلی نے بھی جرم کر پسینہ بہایا یعنی کہ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے دھونی کے پہنچنے سے جیم کسی بھی حال میں ورلڈ کپ جیت سکتی ہے ہر کوئی انمان یہی لگا رہا ہے ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرما کی کپتانی میں بھارتی ٹیم اس بار ٹوانٹی ورلڈ کپ جیت پائے گی یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو